پنجاب یونسٹی کیمپس سے ملکہ جیٹی روڈ کی پرائم لوکیشن پرک ایم میڈ ٹاؤن جیلم کا بہترین ریاشی منصوبہ ہے میڈ ٹاؤن جیلم کے لیے ایک بڑا اچھا خوبصورت اضاف ہے جیلم کے لوگوں کو کافی ضرورت تھی اور یہ ما شاء اللہ جو ان کے ڈویلپرز ہیں جو ان کے آنرز ہیں انہوں نے جیلم کے لیے ایک بڑا اچھا پیمنٹ پلین کے ساتھ ایک پلوٹ نمبر کے ساتھ ایک لانچ کی ہے یہ جیلم میں پہلے کانسپٹ نہیں تھا کہ پلوٹس لانچ کیے جائیں بجائے کے فائل ہوں گے تو یہ ایک خوبصورت اضاف ہے اور سب سے اچھی بات اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ این او سی اپرووڈ ہے اور میپ آپ کو اس کا پہلے دیا گیا ہے لانچنگ سے بھی اور یہ بہت پلس پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی آسنگ سوہیٹی کے لیے کہ آپ وید میپ لانچنگ کریں اور یہی اسی کی اصل خوبصورتی ہے اسی کی وجہ سے یہ کامیاب جا رہا ہے میٹ ٹائن کی رنگہ رنگ افتار تقریب میں سرکاری سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں نے کسی اتداد میں شرکت کی میٹ ٹائن کی علانچنگیں بہت اعلیٰ قسم کی ہوئی ہے اور ہمیں امید نہیں سی اور متوقع نہیں سی کہ یہ ہمارا ایونٹ اتنا کامیاب ہوگا اور اللہ کے فضل سے میٹ ٹائن میں جو آنے والے عذرات ہیں انہوں نے بھی اسی دن پلوٹ بھی ہم سے پرشیز کیے ہیں میٹ ٹائن جنم کا وائد ریاشی منصوبہ ہے جہاں فائل میں پلوٹ دیے جاتے ہیں الحمدللہ ایک چیز پہ ہم تھوڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم یہاں فائلے نہیں آن گرانڈ پلوٹ بیچ رہے ہیں اور سارے اداروں سے ہم جو ہے این او سیڈ ہے ہمارے پاس ہر ڈپارٹمنٹ سے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کمرشلوں کی پوزیشن دینی شروع کر دیئے اور آنے والے وقت پہ ہم ریزیڈنشل کی بھی پوزیشن دے رہے ہیں تو مقصد اس چیز کا یہ ہے کہ ہم یہاں ہوا نہیں آن گرانڈ ریالیٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بہت سی چیزیں نئی ہم جیلم کے لیے مفید کریں گے انشاءاللہ ایک ٹاؤن ریاشی اور تجارتی پلوٹوں کے لیے عالمی نیار کی سولیات پیش کرتا ہے اس ٹاؤن میں اپنی طرز کا منفرد ڈینسنگ فاؤنٹن لگون بھی بنایا جائے گا ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک ارگینک پلان کے اوپر ہے ویڈ میپ ہم نے ڈے ون سے اس کی نمبر کے ساتھ پلوٹوں کو لوگوں کو لوٹ کیا اور جو لوگ ہمیں ایون کشتوں پر پلوٹ لے رہے ہیں جیسے جیسے ان کا ایریا جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف کلیر ہوتا جا رہا ہے ہم اس کو ساتھ ساتھ پوزیشن میں ان کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر شروع کریں بے شک ان کی بھی دو کشتیں ایک کشتیں تین کشتیں جو بھی ہیں وہ گھر بنائیں کیونکہ لوگ پلوٹ لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے ان کو پوزیشن دیں جیسے کہ پوزیشن اویلبل ہو جائے تو یہی ایک تھوڑا ساتھ تھا اس چیز کا فقدان تھا ہمارے یہاں کے جو اس کے علاوہ جو حضی سوسائٹیز تھی ان میں فائلنگ کا سسٹم ہوتا تھا دو تین سال کی جو پیمنٹ پلان ہوتا تھا ان میں چھے چھے ساتھ سال گزرنے کے باوجود ان کو پوزیشن اویلبل نہیں ہوتی تھی تو میرے حال میں لوگوں کو اس کی کشت ضرورت تھی اور دوسرا جو ہمارا اس میں ڈانسنگ فاؤنٹین لگون ہے وہ ایک اپنی طرز کا اپنا لگون بننے جا رہا ہے جو پورے پنجاب میں ایسا کوئی بھی اس وقت کمرشل ایڈیا اویلبل نہیں ہے اور فور سائیڈ اوپن کوئی بھی کمرشل پاکستان میں ابھی نہیں دیا گیا میڈ ٹائن انتظامیہ کا کہنا ہے ریاشیوں کے لئے غیر معمولی ایش و ارام کی فرامی غیر معمولی ترجے زندگی اور اپنے گھروں کی تعمیر کے لئے محفوظ پناہدہ فرام کرنا ہے